السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسر سرزمین اندلس پر تارک فتح کے شادیانیں بجاتا آگے بڑھ رہا تھا بعض وجوہات کی بنا پر گورنر افریقہ موسیٰ بن نظیر نے اسے حکم بھیجا کہ پیش قدمی روک کر ہمارا انتظار کرو تارک نے اپنے ساتھیوں سے مشرع کیا سب نے یہی رہ دی کہ دشمن کو سنبھلنے کا موقع دینا پرینے دانش نہیں ہیں تارک نے اس پر عمل کرتے ہوئے پیش قدمی جاری رکھی اور قرطبہ ملاغہ تلی تلا اور غرناطہ کی طرف پھیل گیا موسیٰ بن نصیر کو جب اس واقعے کی اطلاع پہنچی تو بہت جذبر ہوئے مگر انہوں نے آج کل کے حکام کی تلا اس حکم میں عدولی کو اپنی توہین نہیں تصور کیا نہ ہی توہین کی وجہ سے انتقام لینا چاہا کیونکہ یہاں ذاتی مفاذ سامنے نہ تھا بلکہ قوم کی عزت اور سربلندی کی مہم درپیش تھی اس لئے موسیٰ بن نصیر نے تارک کو نہ معذول کیا نہ اسے واپس آنے کا حکم دیا اور نہ ہی اس کی پیش قدمی میں کسی قسم کے رکاوٹ ڈالی ایک سال بعد موسیٰ بن نصیر تارک بن زیاد کے پیچھے گئے بعض علاقے فتح کرتے ہوئے جب تلی تلا کے قریب پہنچے تو تارک بن زیاد کو بھی خبر مل گئی اس علم کے باوجود کہ موسیٰ نافرمانی کو برداشت نہیں کرتا یہ نافرمان تارک بن زیاد اپنی پوری فوج اور سامان غنیمت کے ساتھ آپ نے حاکمِ آلہ کو ملنے کے لیے روانہ ہوئے دونوں تلی تلا کے قریب کسی مقام پر ایک دوسرے سے ملے تارک بن زیاد عدولِ حکمی کی وجہ سے نادم تھے مگر جب آپ نے مربی اور استاد کی خدمت میں حاضر ہوئے تو تعظیماً گھوڑے سے اتر پڑے اور آگے بڑھ کر عدب بجا لائے موسیٰ کے ہاتھ میں اس وقت ایک چابق تھا جس سے وہ گھوڑا ہنکاتے تھے موسیٰ نے اظہارِ نرازی کے طور پر تارک کو رسید کیا تارک بن زیاد نے اس پر کسی قسم کا ملال زہر نہ کیا موسیٰ بن نصیر نے عدولِ حکمی کی سزا میں یہ چابق صرف تنبیہ ہنمارا تھا کہ آئندہ وہ محتاط رہیں تارک بن زیاد نے جب اپنی صفحہ پیش کی تو موسیٰ بن نصیر نے انہیں معاف کر دیا اور اسے اپنے ساتھ لے کر ارغون کی طرف یلغار شروع کر دی اور اکٹھے فتوحات کر دے رہے دوستو جہاں للہ یہ غالب ہو وہاں انتقام کی آگ ہمیشہ سرد اور عفو کرم کا دریاء موجزن رہتا ہے دوستو سفیان سوری عمرہ اور سلاتین کے یہاں جانا ہمیشہ نہ پسند کرتے تھے ایک مطبع آپ مہدی کے دربار میں بلائے گئے تو کسی قسم کا شہی عداب نہیں برتا مہدی نے مزاہن کہا کہ آپ مجھ سے دور دور رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کو کوئی نقصان یا تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہوں اب تو آپ میرے قبضے میں ہیں جیسا چاہوں آپ کے ساتھ معاملہ کروں سفیان سوری نے جواب دیا جو حکم تم میرے بارے میں دو گے وہی حکم قادر مطلق تمہارے بارے میں بھی دے گا سفیان سوری کا یہ کہنا ہی تاکہ خادموں نے اس بے عدبی پر سفیان سوری کو سزا دینا چاہا لیکن مہدی نے کہا کہ نہیں بزرگوں کو قتل کر کے خیر و برکت سے محروم ہونا نہیں چاہتا اور اسی وقت کوفہ کے عہد قضاء کا قاغذ ان کے سپرد کیا اور ان کو یہ ازادی بھی دی کہ ان کے فیصلوں پر کسی قسم کی کوئی مداخلت نہ کی جائے گی سفیان سوری نے وہ پروانہ تو لے لیا لیکن بہر نکل کر اس شہی پروانے کو دجلہ کی مچلتی ہوئی لہروں کے سپرد کر دیا اور خد کہیں رپوش ہو گئے مہدی نے سفیان سوری کو بہت تلاش کیا لیکن کوئی سراغ نہ مل سکا اللہ اکبر یہ تھے وہ اللہ لوالے جو عہدوں سے باغا کرتے تھے جو مشہوریوں سے بچتے تھے اللہ اکبر دوسرے اموی خلیفہ حشام بن عبد المالک حج کے سلسلے سے مکہ معظمہ میں موجود تھے ایک دن کعبات اللہ کے اندر حاضری کا قصد گیا وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ کو جلوہ افروز پایا خلیفہ نے عرض کیا کہ حضرت مجھ کو خدمت کا موقع دیا جائے اور کچھ حکم دیا جائے جس کی تعمیل کا شرف حاصل کروں حضرت سالم نے ارشاد فرمایا اللہ کے گھر میں اللہ کے سیوہ اور کسی سے مانگنا شرم کی بات ہے جب دونوں حضرت کعبہ سے بہر نکلے تو خلیفہ نے عرض کیا کہ اب تو کعبہ سے بہر ہیں اب کچھ طلب فرمائے حضرت نے فرمایا میں آپ سے کیا مانگوں دنیا یا دین عشام نے کہا کہ دنیا ارشاد ہوا دنیا تو میں نے اس کے مالک حقیقی سے بھی کبھی طلب نہیں کی پھر آپ سے جو اس کے مالک سے نہیں مانگا کیسے مانگ سکتا ہوں اللہ اکبر دوستو یہ تھا تقویہ دوستو ابن بطوتہ اپنے سفر نامے میں لیکھتی ہیں کہ بادشاہ ترکستان ترم شیر نے ایک مرتبہ اپنے مسلح مسجد میں اپنی مخصوص جگہ پر بچھوا دیا یعنی اپنی مسلح کو مسجد کے اندر ایک مخصوص جگہ پر بچھوایا اور امام حسام الدین کو کہلا بھیجا کہ نماز میں اس کا انتظار کریں امام نے جواب دیا نماز خدا کے لیے ہیں یا ترم شیر کے لیے پھر معزن کو حکم دیا تکبیر کہو اور امامت شروع کر دی سلطان آیا تو دو رکتیں ختم ہو چکی تھی چنانچہ آخری دو رکتیں اس نے تنہا پڑی جگہ وہاں ملی جہاں نمازیوں کی جوتیاں پڑی تھیں نماز ختم کر کے سلطان نے امام صاحب سے مصافہ کیا اور محراب کے سامنے بیٹھ گیا اور مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا جب آپ نے ملک جاؤ تو لوگوں کو بتلانا کہ ایک فقیر نے ترک سلطان کے ساتھ یہ کیا ہے افریقہ کے حاکم علی ابن حمود نے جس وقت زمانہ اقتدار سنبھالی اس وقت ملک کی حالت بہت خراب تھی ہر طرف بدامنی کا دور دورہ تھا اور عشوت کا بزار گرم تھا علی ابن حمود بڑا ذہین اور انچے درجے کا سپیہ سلار تھا فوجی مزاج ایسے حالات میں اکثر راس آتا ہے اس نے ملک میں منادی کرا دی کہ جس نے ظلم و زیادتی کی اور دوسروں کا حق مارا اسے خوفناک سزا دی جائے گی ایک مرتبہ ایک فوجی سپیہ گھوڑے پر انگوروں کی ٹوکری لادے جا رہا تھا علی ابن حمود کی اس پر نظر پڑ گئی وہ اسے خوب جانتے تھے اس نے اسے روکا اور پوچھا کہ یہ انگور کہاں سے لائے سپاہی نے بے پروائی سے جواب دیا جہاں سے ایک سپاہی لے سکتا ہے اس جواب سے علی ابن حمود کو آگ بھگولا کر دیا اس نے خدام کو حکم دیا اسے گھوڑے سے گسیٹ کر اس کی گردن اڑا دو اس کا سر اسی انگوروں کی ٹوکری میں رکھ کر سارے شہر میں پھراؤ جبکہ اس کا جسم گھوڑے کی پوچھ سے بھندہ رہے اور لوگوں کو بتا دو کہ یہ اس شخص کی سزا ہے جو رعایہ پر ظلم و زیادتی کرے گا گو بزر یہ ایک سخت سزا تھی مگر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر کسی کو رشوت لینے اور زیادتی کرنے کی جررت نہ ہوئی اس کے مقابلے میں اب اپنے ملک کی حالت پر دوستوں نظر ڈالو کہ انصداد رشوت ستانی کے لیے کس قدر قوانین آرڈیننس وغیرہ نافذ ہیں سپیشل ستاف مقرر ہے لیکن کیا رشوت کم ہوئی بلکہ رشوت تو ازادی سے چل رہی ہے الامان الحفیظ جررت کا ایک قدم بے جرتی کی ساری زندگی سے بہتر ہوئی دوسرے ایک فریادی امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ کے قدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ امیر المومنین ہم مظلوم ہیں ہم پر بڑا ظلم ہوا ہے ہماری فریاد سن لیجئے ہمارے ساتھ انصاف کیجئے ہم آپ سے اسی انصاف کی امید لے کر آئے ہیں جس انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے یہ فریادی ہم سے آئے تھے ان کی کچھ دکانوں پر نجائز طور پر قبضہ کر لیا گیا تھا دکانوں کے اصل مالک تو یہی لوگ تھے مگر ایک حکمران نے یہ دکانیں اپنے بیٹے کے نام کرا دی تھی ان کی فریاد سن کر امیر المؤمنین نے ان سے کہا تم مطمئن رہو میں اللہ کی ہدایت اور اس کے حکم کے مطابق فیصلہ کروں گا اور اس معاملے میں کسی کی راہ و رعیت نہیں کروں گا تم خود دیکھ لوگے کہ میرا فیصلہ اللہ کے حکم کے مطابق ہی ہوگا بتاؤ تم پر کس نے ظلم کیا ہے اور تمہیں کس چیز سے محروم رکھا گیا ہے انہوں نے کہا کہ یا امیر المؤمنین ہمیں بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ کے بتیجے نے ہماری دکانوں پر غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے اور وہ کسی صورت میں ہماری جہداد واپس کرنے کو تیار نہیں امیر المؤمنین نے اسی وقت اپنے بتیجے کو دربار میں طلب کیا اور اسے کہا کہ یہ لوگ تمہاری شکایت لے کر آئے ہیں کہ ان کی جہداد پر تم نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے کہو کیا کہنا چاہتے ہو اس نے جواب دیا کہ یا امیر میں ان میں سے کسی کو نہیں چانتا اور نہیں میں نے ان کی کسی جہداد پر قبضہ کر رکھا ہے جن دکانوں پر یہ اپنا حق جہدادتیں ہیں وہ ساری دکانیں میرے والد نے میرے نام کی تھی جس کی دستاویز ثبوت میرے پاس موجود ہے اس لیے میں ان دکانوں کا بلا شرکت غیر مالک ہوں امیر نے کہا کہ تمہارے باپ کی تحریر کردہ دستاویز تمہارے کام نہیں آسکتی یہ دکانیں انہی لوگوں کی ہیں اس کا پورا پورا ثبوت فرم ہو چکا ہے اب تم پر لازم ہے کہ وہ ساری دکانیں ان کو واپس کر دو جن پر تم نے اب تک قبضہ کر رکھا ہے امیر کے اس بتیجے نے بچپن ہی سے بادیا میں پروش پائی تھی اس کی شکل و شبات اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا لباس اور جملہ آدات و خسال بدویانہ طرز زندگی کے آئینہ دار تھے بڑا زیدی اور ہٹ دھرم تھا مغلوب الغذب اتنا کہ کسی کی بات تک برداشت نہ کرتا تھا امیر کے حکم پر ایک شخص اس کے ساتھ ہو لیا تاکہ وہ اس سے اپنی دکانیں حاصل کر لے جب بہر نکلے تو اس نے دعوے دار سے کہا کہ اگر اس نے دکانوں کی واپسی کا مطالبہ کیا تو اس کا برا حشر ہوگا اسے خوب درائیا اور دھمکایا اور چل دیا فریادی واپس امیر کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یا امیر وہ تو مجھے دھمکیا دے رہا ہے اور ڈرارہا ہے امیر نے اپنے محافظ دستے کے افسرِ علیہ کو بلا کر حکم دیا کہ اس شخص اس شخص کو ساتھ لے جاؤ اگر وہ اس کی جاداد واپس کر دے تو اچھا ہے اور اگر انکار کرے تو اس کا سر کاٹ کر میرے پاس لے آؤ فوجی سردار جب اس کے پاس پہنچا تو اس کا ہاتھ تلوار کے قبضے پر تھا اور ایک پالش تلوار نیام سے بہر جانک رہی تھی امیر کا حکم اسے سنا کر پوچھا کہ اب کیا ارادہ ہے اس نے ساری دکانیں خالی کروا کر اصلی مالک کے حوالے کر دی امیر کے حکم کی تعمیل ہو گئی اور انصاف کے تقاضے پورے ہو گئے اس حیبے دل امیر کا دور اہد خلافت کیا بقیہ تھا عدل و انصاف کی تیز روشنی سے سارے راستے روشن تھے آج کے دور کے حکمرانوں کو جو عدل و انصاف کے دعوے دار ہے اور اپنے آپ کو عدل و انصاف کے علم بردار کہتے ہیں اگر اس مرد حق کے سامنے لاکر کھڑے کیے جائیں تو یقین جانئے کہ سارے کے سارے ان کے سامنے بہت جھوٹے دکھائی دیں گے اس مرد حق کو اسلامی دنیا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ کے نام سے یاد کرتی ہے اور انہیں عمر سانی بھی کہا جاتا ہے اللہ اکبر دوستو عزت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معذول کر دیا گیا تھا یہ خبر مسلمانوں کے لئے حد درجہ اور اچھمبے کی تھی اللہ اکبر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی لشکر کے سیپے سلار تھے اور ان دنوں فتح پر فتح حاصل کرتے چلے جا رہے تھے ان کی فتوات کا سلسلہ تو کسی کے روکے نہیں رک رہا تھا پھر یہ کیا ہوا کہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں معذول کر دیا مسلمان اس پر جتنا حیران ہوتے کم تھا آخر یہ سوال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا گیا انہوں نے اس سوال کا جواب یہ دیا کہ خالد کو معذول کرنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ بے موقع سخاوت کر جاتے ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی نظر خالد بن ولید پر زیادہ ہو گئی تھی لوگ یہ خیال کرنے لگے تھے کہ ہمیں فتوحات خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہو رہی ہیں اس سے ان کے گمراہ ہونے کا اندیشہ تھا سو میں نے انہیں معذول کر دیا آپ نے ان کی جگہ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو سی پیس مقرر فرمایا تھا یہ بھی اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ میدان جنگ میں موجود تھے وہی انہیں یہ حکم ملا کہ بہت تجربے کار بہادر عابد اور زہد بزرگ تھے مگر جنگی معاملات میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جیسی مہارت ان میں نہیں تھی جبکہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بہت بہادر دلیر اور جنگ کے مہر تھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ لوگوں کی نظر خالد بن ولید پر پڑھ نگی تھی اس کی وجہ سے وہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے مجھے در محسوس ہوا کہ کہیں خالد پر نظر کرنے کی وجہ سے اللہ کی نصرت میں کمی نہ آجائے یہ تھی ہمارے اکابر کی سوچ مطلب یہ کہ تدبیر ضرور اختیار بات ہے کہ ہلاکو خان خلیفہ وقت کی بیوی کو اپنی حوص کا نشانہ بنانا چاہتا تھا اس نے خاتون کو ہلاکو خان کے سراتے کی اطلاع مل چکی تھی استعباہی اور بربادی کے عالم میں اگر آج یہ منحوس واقعہ پیش آ جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں کیونکہ اس سے پہلے کتنی ہی نوجوان عورتیں اس درنگی کا شکار ہو چکی تھی ملکہ نے جب یہ جان لیا کہ آپ نے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ ایک آخری تدبیر بھی اختیار کی جائے ملکہ نے اپنی لونڈی سے کچھ کان میں کہا اور مطمئن ہو گئی کہ یہ آخری صورت تو یقینا اس کو درنگی کا شکار نہ ہونے دی گی جس کمرے میں ہلاکو خان بیٹا ہے اسی میں ملکہ بھی لائی گئی لیکن چہرے پر کسی قسم کا کوئی استراب اور پریشانی نہیں محسوس ہوتی تھی سامنے دیوار پر لٹکی اسے وار نہ کرے یہ کسی کو زخم تک نہیں پہنچا سکتی اور اگر آپ کو یقین نہ ہو تو اس کا تجربہ بھی آپ کے سامنے کیے دیتی ہوں ہلاکو خان ملکہ کی ان باتوں سے سخت تاجم میں ہوا اور اپنے شوق کا اظہار کرتا ہے ملکہ نے اسی لونڈی کو اشارہ کیا اور اس نے ایک برپور وار ملکہ پر کر دیا جس سے اس مقدس خاتون کے دو ٹکڑے ہو گئے اور اس طرح اپنی جان گنوا کر اس نے اپنی آبرو کا بھرم قیم رکھا اللہ اکبر حلاقو خان اپنی نکامی پر غصے سے بھر گیا لیکن اب کیا ہو کہہ دیا کہ ہماری جان تو جا سکتی ہے لیکن تم لوگ اپنی درنگی کا مزہرہ نہیں کر سکتے ہو کبھی نہیں کبھی نہیں اللہ اکبر دوسرہ اسپین میں عیسائیوں کو جرنل تاریخ بن زیاد کے ہاتھوں جب پی ترپی شکستے ہوئی تو عیسائی سپے سلار نے راڈرک شاہ اسپین کو خط لکھا کہ میں بے ذات خود عربوں کے حملے کی تاب نہیں لا سکا اس لیے میدان چھوڑ کر چلا آیا ہوں اگر آپ بنفس نفیس اس جنگ کا قصد فرما دیں تو ہم ضرور کامیاب ہوں گے اس واشتناک خبر کے سنتے ہی شاہ اسپین پر پریشان ہو گیا اور تقریب کی مزید کمک منگا چکا تھا اس وقت بقول لین پلور تارک بن زیاد کے پاس کل فوج بارہ ہزار سے کسی صورت بھی زیادہ نہ تھی علنکہ شاہ رادرک کے پاس اس سے چھیں گناہ مسلح فوج تھی رمضان المبارک کے ختم ہونے میں ابھی دو روز باقی تھے کہ بروز شک یمبا تارک بن زیاد اپنی فوج کی صفیں جمع کر دشمن کے مقابلے میں آئے عیسائی بھی پورے جوش و خروش کے ساتھ اہنی دیوار کی ماند سامنے کھڑے تھے طلوع افتاب کے ساتھ یہ جنگ شروع ہو گئی مسلمانوں نے اس بے جگری سے مقابلہ کیا کہ شاہ رادرک کے موں سے بے اختیار یہ الفاظ نکل پڑے کہ یہ انسان نہیں ہیں بلکہ دیوتا یا فرشتے ہیں آٹھ روز کی مسلسل خون ریز جنگ کے بعد شوال بانوے ہجری کو بارہ ہزار کی قلیل فوج نے تقریبا ایک لاکہ کی کسیر فوج کو ایسی شخص فاش دی کہ شاہ رادرک کو میدان سے جان بچا کر بھاگ نہ پڑا جب کچھ اتمنان کی فیضہ قیم ہو شاہ اسپین کی جوتی اور گھوڑ وادی ملکہ کے کنارے سے ملے لیکن لاش دستیاب نہ ہو سکی کیونکہ وہ شرم کے مارے دریا میں ڈوب مرا تھا اور موجوں نے کہیں دور لے جا کر اس انسانی نظروں سے اجل کر دیا تھا اس وقت کی صحب ایمان اقلیت کا آج کی بےعمل اقلیت سے کیا مقابلہ جو کڑوڑوں کی تعداد میں ہو کے باوجود خائف اور حراسہ ہیں دوست امید کر تو ویڈیو اچھی لگی ہوگی پسند دیں لائک شکریہ لازمی کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے سبسکر کریں ملتے ہیں کسی نیکس اچھی سی ویڈیو کے نتب تک لی اللہ حافظ جزا